سو سارے کیمرے میں جاوے ہیں اعوذ باللہ ابن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نصیر خان جدون صدر پاکستان عوامی تحریک ہزارہ زون مسابق امید و آر تحصیل میں ریپٹا بات بات کر رہا ہوں میں سب سے پہلے تو اپنے سوشل میڈیا کے تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے یہ وقت دیا آج کا ہمارا جو اہم ترین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہزارہ کے اندر ایپٹا باد اور مانسیرہ میں کاغان اور ناران کے اندر ٹورسٹ پولیس کا جو ہے وہ قیام عمل میں لائے گیا تھا اور اس میں بھرتیاں کی گئی ہیں ان بھرتیوں میں ہزارہ کے نوجوانوں کو بالکل جو ہے وہ اگنور کر دیا گیا ہے اور یہ ساری بھرتیاں خواہ و مانسیرہ ناران کاغان میں ہوئی ہیں یا ایپٹا باد میں ہوئی ہیں یہ سب مردان پشاور بنو ان علاقوں سے ہوئی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہزارے کے نوجوانوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے ہم بنو پشاور یا مردان کے نوجوانوں کے خلاف نہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں یہ کانسٹیبل کی جو بھرتیاں ہیں وہاں پہ بھرتی ہوں مگر یہاں پہ ہزارہ کے حقوق کے اوپر ڈاکر ڈال کے اندرون خانہ یہ ساری سیٹلمنٹ کر کے تو ایسی بھرتیاں جو کی گئی ہیں ان کو ہم کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے اس کے لیے ہم برپور عوامی تحریک اعتجاجی تحریک شروع کریں گے اور اس میں اہلی جو ہے وہ ہزارہ کے عوامی نمائندوں کی ہے خواہ وہ ہریپور سے ہوں مانسیرہ سے ہوں ایپٹاباد سے ہوں بڑگرام سے ہوں کوئستان سے ہوں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہزارہ کے عوامی نمائندوں کو یہ چاہیے کہ وہ چوڑیاں پہل لیں اور ان کے لیے میں یہ پازیبیں اور چوڑیاں میں نے منگائی ہوئی بھی ہیں کہ وہ بہتر ہے کہ ہزارہ کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے تو یہ چیزیں وہ پہن لیں کیونکہ ہزارہ کے نوجوان جو ہے وہ بے روزگاری کی وجہ سے بہت زیادہ پرشان ہے صوبہ ہزارہ کی جب ہم نے بات کی تھی سات ہمارے نوجوانوں نے جو شاہتیں حاصل کی تھی اس کا بنیادی مقصد کیا تھا انہوں نے کیوں اپنے سینوں میں گولیاں کھائی تھی کسی شوک سے کھائی تھی کہ اسی بے روزگاری اور زیادتی کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ آواز بلند کی تھی مگر ہزارہ کے عوامی نمائندے اپنی عوام کے حقوق کا تحفظ کرنے میں مکمل نقام ہو چکے ہیں خواہ وہ پی ٹی آئی کے عوامی نمائندے ہیں پی ایم ای لین کے عوامی نمائندے ہیں یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ یہ تھگ تھگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں انہوں نے سے پہلے بی گلاس فور کی نوکریاں بیچی ہیں اب بھی یہ نوکریاں بیچ رہے ہیں ہم اس پولیس کے میکمے میں جو ٹورس پولیس ہے یہ جو لوگ برتی گئے ہیں کسی صورت میں اس کو تسلیم نہیں کرتے اس کے لیے ہم روٹوں میں بھی نکلیں گے اس کے لیے ہم بھو کرتاری کیمپ بھی لگائیں گے یہ سمجھیں کہ اب ایک نئے سرے سے ہمیں کیسی تحریک شروع کریں گے کہ جو اب واپس نہیں آئے جی آئے گی تو میں صوبائی گورنمنٹ سے ڈی آئی جی آزارہ ڈی پی او ایپٹابا ڈی پی او مان سیرا اور آئی جی پی سے یہ بات کہوں گا کہ جناب افسران بالا صاحب آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے مقامی لوگوں کو آپ یہاں پہ برتی کریں یہ مقامی لوگوں کا حق بنتا ہے مقامی لوگوں کے باہر کے لوگ اب ہم تسلیم نہیں کریں گے آپ ہمارے لیے قابل عزت ہیں مگر مقامی جو برتیاں ہیں یہ مقامی ہونی چاہیے اور میں صوبائی گورنمنٹ سے بھی کہوں گا کہ اگر ان برتیوں کو فل فور ختم نہ کیا گیا کینسل کر کے نئے سرے سے میرٹ پہ اوپن میرٹ پہ اور اٹرٹائز کر کے ہزارہ کے مقامی لوگوں کو اگر برتی نہ کیا گیا تو ہم سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بنیں گے اور ہزارہ کے عوامی نمائندے میں خاص کر سپیکر کے بھی کیس امبلی مشتاق احمد غنی انہوں کی پوری پی ٹی آئی کی ٹیم اور سردار یوسف صاحب کہ جو یہ دونوں بہت بڑے نام نہات چمپین ہے صوبہ ہزارہ اور ہزارہ کے ان دونوں سے یہ بات کروں گا کہ کیا آپ گنگے ہیں بیرے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر آپ چوڑیاں اور یہ پازیبیں پہن لیں آپ عوامی حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے یہ آپ دونوں کے لیے ملایا ہوں یہ آپ پہنیں کیوں کہ اب آپ کا آخری یہی رہ گیا ہے کہ آپ نے ہزارہ کے نام پہ اقتدار اصل کیا شہدائی ہزارہ کا خون کو بیچ کے اقتدار اصل کیا جب بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو لاکھ دو چار لاکھ پہ کا اعلان کر کے ان لوگوں کو آپ استعمال کرتے ہیں میں اس موقع پر اپنے ہزارہ بھر کے تمام نوجوانوں کو اپنے ہزارہ کے حقوق کی تنظیموں کو یہ بات کہوں گا کہ وہ اس کے خلاف آواز بلند کریں اور اس موقع پہ ایک اور اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ہزارہ کے اندر جتنے بھی محکمہ جات ہیں میں اپنے ان ملازمین بھائیوں سے ان نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ جن کو اس سے پہلے خوک کمپلیکس ہو ٹی ایم اے ہو ڈسٹر کونسل ہو ڈبل ون ڈبل ٹو ہو سی این ڈبل ایو کوئی بھی محکمہ ہو جس میں ہزارہ کے حقوق کے نوجوان کا جھاری کس سے لے کے کوئستان تک حق مارا گیا ہے وہ برائے مربانی میرے ساتھ رابطہ کر کے اپنے اپنے ثبوت مجھے دیں تاکہ اس تحریک کو ہم اس پہلے مرلے کے بعد اگلے مرلے میں وہاں پہ جائیں گے وہاں پہ بھی ہم اپنے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے اور اس سلسلے میں انشاءاللہ میں انتظامیاں کو پندرہ تاریخ کا ٹائم دیتا ہوں پندرہ جون کا چودہ جون کا چودہ جون تک اگر یہ برتیاں کینسل نہ کی گئیں تو پندرہ جون کو میں اور ہماری جماعت ہم اپنے ہم خیال لوگوں کو بھلا کے پندرہ جون کو انشاءاللہ پھر آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے جس میں باقاعدہ ہم اس واقعے کے خلاف برپور اتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کریں گے اور یہ فقط اعلان نہیں ہوگا اب یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں پھر ہم روڈوں پہ بھی نکلیں گے بازاروں میں بھی نکلیں گے پھر یہ چوڑیاں اور پازے گے پازے بے ام این اے ایم پی اے کے گھروں کے آگے بھی اور ساتھ پھر پرندیاں بھی پھینکیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر آپ دمالے ڈالیں آپ کو پیسہ ہی چاہیے تو ماج کے پھر پیسہ کمائیں تو انشاءاللہ پندرہ جون کو آئندہ کا لائے عمل جو ہے وہ ہم دیں گے ہم لے رہے ہیں یہ کاغذات ہمیں مقامی سطح پہ نہیں دیے جا رہے ہم یہ خبر سو فیصد کنفرم ہے انشاءاللہ وہ کاغذات بھی ہم لیگل طور پہ لے کے اس کے لئے ہم نے وقالاکی اپنی ٹیم سے بھی مشرہ کر لیا ہے ہم قانونی طور پہ بھی جو ہے وہ اس کے خلاف کورٹ میں جائیں گے انشاءاللہ